پاسٹر غزالہ شفیق اور میری دائیں طرف بیٹھے ہیں پاسٹر جشوا سی ٹی اے کے ممبر ہیں وائس چیئرمین ہیں ساتھ بیٹھی ہیں نومی بشیر جو کہ سینٹ جرمائیہ چرچ کی پاسٹر ہیں اور ہیومن رائٹ ایکٹیویسٹ ہیں اور ساتھ پاسٹر عارف صادق بیٹھے ہوئے ہیں آمر صادق جو کہ آزم بستی چرچ سے آزم ٹاؤن چرچ سے تعلق رکھتے ہیں شیمہ کرمانی صاحبہ جو کسی تعرف کی محتاج نہیں ہے سفینہ جعوید ساتھ ہیں جو کہ یومن رائٹ ایکٹیویسٹ ہیں بہوش کمار ہمارے ساتھ ہیں اور پاسٹر شفیق کمل آج ہم سب منورٹی رائٹس مارچ کے ہم سب سرگرم فاؤنڈرز ہیں اورگینائزرز ہیں اور عورت مارچ کے پلیٹ فارم سے اس پریس کانفرنس کا انقاد کر رہے ہیں میں چاہوں گی کہ شیمہ کرمانی صاحبہ پہلے بات کریں شیمہ کرنے سے پہلے میری گزارش ہے آپ سب سے کہ ہم کچھ بھی بات کرنے سے پہلے ایک منٹ کی سائلنس پر قرار رکھیں for this very tragic incident that has happened once again in Pakistan so please one minute of silence and then we will start thank you اب سب سے پہلی بات تمہیں آپ لوگ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ as a citizen of Pakistan I hang my head in shame اور ہاتھ جوڑ کے ہم ہم اپنے دل سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ actually الفاظ نہیں ہیں ہمارے پاس بار بار کہنے کے we are so sorry کہ ہم اتنے تکلیف میں ہیں کہ ہمارے بہن ہمارے بھائی چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں ان کے گھروں سے کو ان کے houses of worship کو کس طریقے سے ختم کیا جا رہا ہے sorry یہ cardinal کا فون آرہا please بہرحال اپنے emotions کو کابو کرتے ہوئے سب سے پہلے تمہیں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ press conference جو ہم نے call کی ہے ایک طرح سے ایک emergency press conference ہے آپ سب جانتے ہیں کہ ہوا کیا ہے پچھلے دنوں میں اور فیصلہ باد میں اور یہ press conference minority rights march اور عورت march دونوں کی طرف سے call کی گئی ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں سے شروع کیا جائے کب تک ہم لوگ صرف condemn کرتے رہیں گے مزمت کرتے رہیں گے مافیاں مانگتے رہیں گے اور اپنا ساتھ جھکاتے رہیں گے کب ہماری ریاست ہماری حکومتیں کب action لیں گی کہ یہ نہیں ہو ایک incident ہو جاتا ہے پھر دوسرا ہوتا ہے سب لوگ اس کو condemn کرتے ہیں مگر incident سے پہلے روکنے کی ضرورت ہے اب یہ مخت آ گیا ہے کہ action has to be taken before the next incident happens میں جو آج کی press release ہے اس کو تھوڑا سا پڑھ کے آپ لوگ کے سامنے رکھتی ہوں پھولوئنگ مئر allegation یہ صرف allegation تھا کوئی ثبوت نہیں ہے کوئی investigation نہیں ہوا ہے کسی کو پتا نہیں ہے بلکہ جن دو لوگ پر allegation تھا وہ دو کہ انہوں نے کچھ لکھا ہے وہ دونوں sanitary illiterate sanitary workers ہیں ان کو لکھنا پڑنا نہیں آتا ہے تو اور یہ صبح سات بجے دھانے میں جا کر کے report FIR کرائی گئی اور اس کے بعد پورے دن یہ پھیلایا گیا rumors پھیلایا گئے ادھر سے ادھر ادھر سے یہ ایک باقاعدہ سوچا سمجھا منصوبہ تھا اب اس کی آپ پوچھیں گے کہ کیا وجوات ہیں ہم سب اپنی اپنی رائے رکھتے ہیں اس کے بارے میں سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ہماری ریاست ابھی تک non muslim communities کو equal citizens نہیں مانتی ہے ورنہ یہ چیزیں نہیں ہوتی بار بار ہوتی رہتی ہیں کچھ action نہیں لیا جاتا کوئی punish نہیں کیا جاتا تو ظاہرے دوبارہ ہوں گی گھر جلائے گئے holy house of worship کو اٹیک کیا گیا پونی bible کو پھارا گیا یہ کس قسم کی سوچ ہے اور کس قسم کے لوگ ہیں جو ایسی حرکتیں کریں گے ظاہر ہے communities میں بڑے عمر کے لوگ بھی رہتے ہیں بچے بھی رہتے ہیں سب اپنا سب کو چھوڑ کے گھر بار چھوڑ کے سب یاد رہے کہ christian community ان علاقوں میں کوئی wealthy community نہیں ہے they are دوسری ظاہب کے لوگوں کے پر کے خلاف پھیلایا جاتا ہے بچپن سے سکولوں میں ہمارا جو نیا یہ جو ناشنل سنگل کریکیولم ہے اس میں ایسے الفاظ ہیں جو کہ ہیٹرڈ پھیلاتے ہیں ان چیزوں کو کوئی نہیں روک رہا تو ہماری بہت ساری ڈیمانڈز ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گی پہلے میں پیسٹر غزالہ شفیق سے بولتی ہوں کہ وہ کچھ باتیں کریں میں یہاں پر پریس ریلیز بھہوش کمار ابھی اردو میں پڑھیں گے آپ کے سامنے اس سے پہلے میں ان اکیس چرچز جلائے گئے ہیں میں ان پاسٹرز کے نام اور ان چرچز کے نام اور ان کے ایڈریس آپ کے سامنے ریٹن میں بھی پروائیڈ کر دیے گئے ہیں میں پڑھ دوں گی جلائے گئے چرچز کی لسٹ اور سینکرو کی تعداد میں نظر آتش کی گئی چرچ عیسی نگری ای نمبر وان پاسٹر سلیم آرف صاحب کا چرچ دو نمبر چرچ پاسٹر رزوان صاحب کا چرچ مکمل چلا دیا گیا ہے پرسپیٹیرین چرچ عیسی نگری تیسرا چرچ پاسٹر عدنان مائیکل کینگ آف کینگ کا چرچ کینگ آف کرائیس کا چرچ چوتھا چرچ پاسٹر میجر ماشوق صاحب جو کہ مکمل طور پر جلا دیا گیا ہے پانچوہ چرچ کیتھلک چرچ ناصر کالونی کا چرچ چھٹا چرچ پاسٹر عیسی انیل کا چرچ پریسپیٹیرین چرچ ساتوہ چرچ پریسپیٹیرین چرچ شہر شیرہ مالا آٹوہ چرچ پاسٹر آمر پتھان کا چرچ چرچ آف گارڈ تکمونہ پلیس نومہ چرچ کیتھلک چرچ کرسٹن کالونی میں جلا گیا دسوہ چرچ کیپٹن ساجے صاحب کا چرچ دی سلویشن آرمی چرچ فاروق آباد میں مکمل طور پر چرچ جلا دیا گیا ایف جی اے چرچ ہے بارمہ چرچ پاسٹر یاسر کا چرچ ٹاؤن چرچ مکمل طور پر جلا دیا گیا ایف جی اے چرچ بارمہ چرچ پاسٹر عمر شہزاز صاحب کا چرچ جلا دیا گیا تیر چرچ پاسٹر فلپس صاحب کا چرچ کلوری چرچ آف نورا کالونی چود چرچ کلوری چرچ دو سو چالیس چک والا بھی جلا دیا گیا پندر چرچ میجر امجد صاحب سالویشن آرمی کا چرچ جلا دیا گیا سولوہ چرچ کاتھلک چرچ بستی عیسان اگلی جلا دیا گیا ستروہ چرچ پاک خوشخبری چرچ نورا کالونی پاسٹر اشرف صاحب کا چرچ جلا دیا گیا انیس چرچ پاسٹر نوید مختار بی ایم چی چرچ بستی نمبر ایک سو بیس نمبر گلی میں بیسوہ چرچ سالویشن آرمی چرچ جلا دیا گیا پاسٹر پارس مٹی اکیسوہ چرچ نامعلوم چرچ اس کی تصاویر آئی ہیں پاسٹر پارس ان کا نام ہے چرچ کا بھی نام نہیں پتا چلا پاسٹر کا نام پتا چلا ہے سینکڑوں گھر جلا دیئے گئے بائبل مقدس آپ سب نے یہ بھیانک مناظر دیکھے کہ چرچس کی اوپر سے بائبلوں کو لوگوں کے پیروں کے اندر ڈالا گیا پھولی کراس کو جلایا گیا دو کالونیز مکمل طور پر کرسٹروں کی خالی کر دی گئی شیلنگ پر خوئی مارٹر گولے برسائے گئے جب وہاں جڑا والا شہر کو توٹلی ویران کر دیا تو جو اردگرد کے گاؤں تھے ان گاؤں کی طرف جا کر وہاں پر بھی جو چھوٹے چرچس تھے ان کو بھی مکمل طور پر تباہ و برباد کیا گیا ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ ہم کسی دوسرے ملک کے شہری پاکستان میں آ کر پھنس گئے ہیں جہاں ہماری جان مال عزت ہماری عبادت کا ہے ہمارا کچھ بھی محفوظ نہیں ہے اور یہ یاد رکھا جائے کہ یہ سارے لوگ پری پارٹشن ان علاقوں میں رہتے ہیں یہ کہیں ہزاروں سال سے رہ رہے ہیں سب سے پہلے سب سے پہلے سب کو سلام نمستے بہت شکریہ آپ لوگ آئے ہیں میں پریس ریلیس پڑھوں اس سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ انگریزوں نے جانیاں والا کا واقعہ انہوں نے کیا تھا اور ہمارے پاکستانیوں نے شہید بھگت سنگھ کی زمین جرنوالا وہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا ہے جو ہمارے لیے افسوس کا مقام ہے یہ وہی زمین ہے جہاں پہ پاکستان کے لیے بہت سے جو ہمارے نامور ہیروز نکلے ہیں انہوں نے قربانیاں دیئے ہیں تو اس زمین کی مٹی سے یہ چیز پیش آئی ہے جس نے دل دماغ کسی کو نہیں بکشا ایک اور چیز ہے کہ یہی بچے جن کے کل چرچ جلائے گئے یہی بچے جن کے کل ہولی بائبل جلائے گئے ان کی بے حرمتی کی گئی یہی چودہ آگست کو سبز ہلالی پرچم پکڑے بیٹھے تھے یہی بچے یہی بوڑے یہی عورتیں یہی ماں اپنے بچوں کو ملی نگمہ سکھا رہی تھی اسکول میں یہ بھرپور جوش سے پاکستان کے نعرے لگا رہے تھے تو چودہ آگست کو پاکستان کی سلامتی کی دعا کر رہے تھے اور سولہ آگست کو پاکستان میں ہم اپنی سلامتی کی دعا کر رہے ہیں فرق دو دن میں صرف اتنا آگیا ہے دوستوں آپ کے ساتھ ہی میں بحیثیت ایک پاکستانی ہندو آج اپنی مسیح برادری کے سامنے ایک تو شرمندہ ہوں اس کے علاوہ میں آج ان کے ساتھ اس لیے ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بھی اس لیے ہیں کیونکہ اگر آج بات ان پہ ہے تو کل ہمارے یہاں بھی یہ بات آ سکتی ہے عبادت گائیں کسی کی بھی محفوظ نہیں ہیں آج مسیح ہیں تو کل ہندو بھی ہو سکتا ہے پرسوں سکھ بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد پارسی بودھس کوئی بھی ہو سکتا ہے تو ہمیں پاکستان کو ایک انکلوزیو اسٹیٹ بنانا ہے وہ پوچھا جاتا ہے کہ اکثر کہ وہ کہا جاتا ہے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاری ہے تو ہم بھی کہتے ہیں پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاری ہے لیکن کون کر رہا ہے اس کا جواب کون دے گا یہ ہمارا ہم نے تو ہمارا کام ہے سوال رکھنا یہ ریاست کا کام ہے لائن فورسمنٹ ایجنسیز کا کام ہے کہ ان کو ڈھوننا ہے کہ کون پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے دوستو شیما جی نے جیسے سٹارٹنگ میں ایک پیرا گراف پڑھا تھا اس کے آگے میں پڑھتا ہوں کہ یہ افسوسناک واقعہ پنجاب پولیس کے اہلیت پر بھی سوالیا نشان لگتا ہے جس نے توہین مذہب کے مبینہ واقعے کے حوالے سولہ آگس کو صبح سات بجے تھانہ سٹی گجرانوالہ میں ایف آئی آر ون ٹو فائف ایڈ بائی ٹو تازن ٹوئنڈی تری درج کی تھی وہ بڑھتی ہوئی کشیدگی کی صورتحال سے بکھوپی واقف تھے تاہیم اس الزام کو شرپسندوں اور حجوم تشدد کا مطالبہ کرنے والے علماء کے ذریعے پھیلانے اور پھیلانے کی اجازت دی گئی ایک حجوم کو اکھٹا کیا گیا اور مسیح برادری کے کلاب ایک پہلے سے منصوبہ بند منظم حملہ کیا گیا جبکہ اس کی پوری شرپسندی کاروائی کے دوران پنجاب پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے جن کا کام بسورت دیگر توہین رسالت کے الزام کی سچائی کا یقین کرنے کے لیے مصفانہ تحقیقات اور مناسب عمل کو یقین بنانا تھا ہمارے اقلیتی بھائیوں اور بہنوں پر ڈھائے جانے والے ظلم پر خاموش تماشائی بنے رہے شیم آئی جی پنجاب کے بیان پر ہم حیران ہیں کہ انہوں نے دہشت گردی اور توڑ پور کرنے اور سراسر ان تمام کاروائی کا سہارا لینے والوں کو احتجاج قرار دیا ہے شیم اور ان کے خلاف ایف آئی آر درس کرنے اور انہیں گرفتار کرنے کے بجائے انہوں نے کہا کہ ہم ان سے مذاکرات کر رہے ہیں شیم مطلب جس نے 21 چرچ ڈھا دیے بولیشان نے کہا تھا کہ چرچ بھی ڈھا دو مسجد بھی ڈھا دو مندر بھی ڈھا دو کسی کا دل کل تو چرچ بھی وینڈلائز ہوئے ہیں ان کو جلایا گیا اور دلوں کو بھی جلایا گیا ہے یہ واقعہ ایک بار پھر ریاست کی رٹ اسٹیٹ او پاکستان کی رٹ مذہبی اقلیتوں کی جان آزادی تغفظ کو یقینی بنانے کے لیے کی صلاحیت پر سوالیاں نشان اٹھاتا ہے کیا ریاست کی مناسب عمل کو یقین بنانے بڑتی ہوئی بنیاد پرستی اور ماروائے عدالت انتقامی کاروائیاں اور توہین مذہب کے الزام کے بعد حجوم تشدد کے واقعات سے نمٹنے اور ان پر قابو پانے میں ناکام رہی ہے مزید ہم پوچھتے ہیں کیا لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز نا اہلی سے دو چار ہیں کیا وہ اس طرح کے جرائم کے قابل ایک بدنیتی پر مبنی شراکت اور قوت کے طور پر کام کرتے ہیں دونوں صورتوں میں پنجاب حکومت لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز اور ایڈمیسٹیٹر کو جواب دے ہونا چاہیے آپ کو میں صرف میں آپ کو یہ چیز کہوں گا کہ یہ پنجاب میں پہلے واقعہ نہیں ہے اگر گوجرہ کالونی اور جوزف کالونی کے جو شہید تھے ان کو انصاف ملا ہوتا تو آج یہ واقعہ نہ ہوتا ان میں سے پورے کے پورے ایک سو چار جو آپ کے اکیوز تھے ان کو اکیوٹ کیا گیا جو اکیوز تھے اگر وہاں پہ آپ کی ریاستی عدالت ہیں ریاستی ادارے اس میں پورا ایکشن لیتے تو آج یہ واقعہ دیکھنے کو نہ ملتا ہے اور پنجاب حکومت اور پنجاب پولس چاہے کہ وہ سیالکورٹ کا ہمارا بھائی ہو جو یہاں پہ پاکستان میں کام کرنے آیا تھا یا مشہل خان ہو یا سلمان داسیر ہو یا شہباد بٹی ہو یہ پنجاب میں پہلا واقعہ نہیں ہے تو ہم پنجاب گورنمنٹ کی انٹیگریٹی اور جو پنجاب صوفیوں کی زمین تھی اس کو کس طرح روندہ جا رہا ہے ہم اس میں بھی سوال اٹھاتے ہیں شکریہ